موسیقی نوٹ بندی کے اوچھتے پر وپکش نے اٹھایا سوال غلام نبی آزاد نے پوچھا کہاں ہے کالا دھن جیٹلی کا جان بوچ کر کارواحی میں بادہ ڈالنے کا رو نوٹ کی قلت پر ڈیڑھ سو دیشوں نے جتایا ویرود ویدیش منترالے کے بعد اپردھان منترین سے دخل ہی مانگ ہفتے میں پانچ ہزار ڈالر نکالنے کی ملے چھوٹ راکیش اسطانہ کے انترم سی بی آئی نے دیشک بنایا جانے پر ویباد نیاموں کے اولنگن پر ملکار جن کھڑگے نے پردھان منترین کو لکھی چٹھی سپریم کورٹ نو دسمبر کو کرے گا سنوائی عراق کی رہائشی علاقے کے الکیم میں ہوائی حملہ سار سے زیادہ ناغریکوں کی موت پاکستان ویمان حادثے میں مندے والے ارطالیس یاتریوں میں سے اکیس کے شف برامت کتھت بھارتی جاسوس کل بھوشن جادہو کو لے کر پاکستان کا جھوٹ ایک بار پھر سامنے آیا ہے پاکستانی پردھان منتری کی ویدیش ماملوں کے صلاحکار سرطاز عزیز نے مانا ہے کہ جادہو سے جڑے دوزیر میں صرف اقبالیہ بیان شامل ہے حالانکہ اب پاکستانی ویدیش منترالے کہہ رہا ہے کہ عزیز نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں پاکستانی پردھان منتری کے ویدیش ماملوں کے صلاحکار سرطاز عزیز نے مانا کہ کتھت بھارتی جاسوس کل بھوشن جادہو کو لے کر اپریاب سبوت سوپے گئے ہیں نیوز چینل جیو ٹی وی کے مطابق سینٹ کے سامنے عزیز نے کہا کہ اس ماملے میں ابھی اور سبوتوں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جادہو سے جڑے دوزیر میں صرف اقبالیہ بیان شامل ہے اور سرکار کے پاس کوئی نرنائک سبوت نہیں ہے اب یہ سمبندیت ادھکاریوں پر ہے کہ وہ زیادہ سبوت مہیا کرائیں حالانکہ پاکستانی ویدیش منترالے نے بودھوار شام بیان جاری کر گل بھوشن جادہو کو لے کر سرطاز عزیز کے حوالے سے کہی جارہی بات کو پوری طرح سے غلط بتایا ہے پاکستانی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ایران سے پاکستان میں داخل ہونے والے جادہو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا اور وہ پاکستان کے اندر ودھنسک گتیویدھیوں کی یوچنا بنا رہا تھا پاکستانی سینا نے جادہو کے ایک بالیا بیان والا ویڈیو جاری کر دعویٰ کیا تھا کہ جادہو بھارتی نو سینا سے جڑا ہے بھارت نے مانا تھا کہ جادہو بھارتی نو سینا سے ریٹائیڈ ہے لیکن سرکار کے سمپرک میں ہونے کے آروپوں کو پہلے ہی پوری طرح خارج کر چکا ہے پیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی راجی سبھا میں گتی روڈ کی وجہ سے بودھوار کو بھی نوڈ بندی پر چرچہ نہیں ہو سکی وپکش نے سدن میں پردھان منتری کی موجودگی اور لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں کے لیے موافی کی مانگ کی سرکار نے گتی روڈ کو وپکش کی رننیتی کا حصہ بتایا کانگریس نے زیادہ تر پرانے نوڈ کے بینکوں کے پاس جمع ہونے کے بعد نوڈ بندی کے اوچتے پر سوال اٹھائے سدن میں نوڈ بندی پر چرچہ کو لے کر وپکش اور ستہ پکش کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور بودھوار کو بھی جاری رہا نیتا وپکش گلام نبی آزاد نے آروپ لگایا کہ سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے 84 لوگوں کی جانی گئی انہوں نے کہا کہ نوڈ بندی کی وجہ سے لوگوں کا روزگار چھن گیا ہے اور کامگاروں کی چھٹنی ہو رہی ہے انہوں نے پوچھا کہ جب سب ہی نوڈ واپس آ جائیں گے تو کالا دھن کہاں ہیں نیتا وپکش نے آر بی آئی سے بینکوں میں جمع نوٹوں کا فگر بھی مانگا یہ اتنی بڑی سکیم لائی جس کے چلتے آج اتنے درجنوں لوگوں کو اپنی جان خود لینا پڑی تو میرا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے ذمہ دار کون اس کے لیے بھی تو کوئی ذمہ دار اس صدن کو ٹھہرانا چاہیے بی ایس وی سانسد مائیوٹی اور سماجوادی پارٹی سانسد نریش اگروال نے بھی لوگوں کی پریشانیوں کا مدہ اٹھایا اور پردھان منتری سے مافی کی مانگ کی سرکار کی طرف سے نیتا صدن ارن جیٹی نے وپکش کی سوالوں کا جواب دیا انہوں نے صدن کو بھروسہ دلائے کہ پردھان منتری چرچہ میں بھاگ لیں گے انہوں نے صدن میں گتی روت کو وپکش کی لڑنیتی کراڑ دیا کسی نہ کسی بہانے کو لے کر روز اس چرچہ کو روکنے کا پریاس یہ سارا وپکش کرتا ہے اور وپکش کا یہ پریاس رہتا ہے وپکش کا یہ پریاس رہتا ہے کہ دو منٹ کے لیے زیرو آور میں وشے اٹھا دیا جائے ٹیلیویزن کوریٹ کے لیے وہ وشے اٹھے لیکن دیش کی جانکاری کے لیے جو وشنگ چرچہ ہونی چاہیے اس کی انمتی صدن میں نہ دی جائے صدن میں گتی روت کی وجہ سے پہلے شونکال اور پھر پرشنکال کی کاریواہی بادھت ہوئی او روت کی وجہ سے صدن کی کاریواہی دو پہنڈ دو بجے تک ستھگت کرنی پڑی بوچن افکاش کے بعد بھی وپکش صدن میں پردھان منتری کی موجودگی کی مانگ پر اڑا رہا اس دوران ستھا پکش اور وپکش کے بیچ تیکھی نوگ چھوک ہوئی گتی روت کی وجہ سے صدن کی کاریواہی گروہار صبح 11 بجے تک ستھگت کرنی پڑی وشال دھایا کے ساتھ کرتی مشترہ راجصبہ ٹی وی بی جے پی نیتا لالکرشن آڈوانی نے لوگصبہ کی کاریواہی کو لے کر کڑی ٹپڑی کی ہے پی ٹی آئی کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہ تو سپیکر اور نہ ہی سنسدیہ کاری منتری صدن کو چلا رہے ہیں انہوں نے اپنی ناخوشی سنسدیہ کاری منتری سے بھی جتائی لالکرشن آڈوانی کے یہ ٹپڑی ایسے وقت میں آئی ہے جب ادوار کو بھی لوگصبہ میں کوئی ودھائی کام نہیں ہو سکا کارواہی شروع ہوتے ہی وپکش نے چرچہ کے بعد متوے بھاجن کی مانگ دوہرائی اس سے کارواہی میں بار بار اورود پڑا دوپیڑ دو بجے نیم 1993 کے تحت چرچہ شروع بھی ہوئی ٹیار ایس سانسا جی تین ریڈی نے بولنا شروع کیا لیکن اب روض کے چلتے کارواہی دن بھڑ کے لئے ستھکت کر دی گئی نوڈ بندی کے فیصلے کو آج ایک مہینہ پورا ہو رہا ہے اس موقع پر وپکش سنسد پریسر ویروض پردرشن کرے گا اور دھرنا دے گا اس پردرشن میں کانگریس، ٹی ایم سی، سماجبادی پارٹی اور وام دلو سمیت کئی پارٹیاں شامل ہوں گی دوسری طرف نوڈ بندی سے جڑے مدو پر بنی مکھی منتریوں اور وشیشنگیوں کی کندری سمیتی آج ممبئی میں آر بی آئے مکھیالے میں اپنی پہلی بیٹھک کرے گی سمیتی کا نیتر تو آندھے پردیش کے مکھی منتری اندر چندر بابو نائیڈو کے ہاتھوں میں ہیں بدوار کو انہوں نے بتایا کہ بیٹھک میں یہ دیش کو ایک ڈیجیٹل ارث ویوستہ میں تبدیل کرنے پر دھیان کی اندرد کیا جائے گا حالانکہ انہوں نے لوگوں کی تکلیف کو سویکار کیا لیکن دیش میں بدلاو کے لیے اس قدم کو ضروری بھی بتایا اس سمیتی میں مدی پردیش کے مکھی منتری شیورا سنجھ چوہان، اوڈی شاہ کے مکھی منتری نمین پٹنایک، سککم کے مکھی منتری پاونکو مار شاملنگ، پڑھوچیری کے مکھی منتری بی ناران سامی، مہاراشتی کے مکھی منتری دیوین فرننویس اور نیتی آیوک کے اوپادہ اکشاروین پر گڑیا سمیت کئی برشت عدکاری اس سمیتی کے سدسے ہیں بی جے پی سنسدی ادل کی بیٹھک میں پردھان منتری نے نوٹ بندی کے مدی پر سنسد نہیں چلنے دینے پر وپکش کی نندہ کی، ساتھی بی جے پی سانسدوں کو جنتہ کی بیچ کیشلس اور ڈیجیٹل ایکنومی کا پرچار کرنے کی سلاہ تھی سنسد کے کاروائی شروع ہونے سے پہلے بودھوار کو بی جے پی سنسدی ادل کی بیٹھک ہوئی اس میں پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ نوٹ بندی پر جنتہ ساتھ ہے لیکن وپکش راجنیتک ایجنڈے کے دہت سنسد نہیں چلنے دے رہا پردھان منتری نے وپکش کے روائیے کو اعلوکتانترک بتاتے ہوئے اس کی نندہ کی ادھر سنسد پریسر میں وپکشی دلوں کے نیتاؤں کی ویٹھک ہوئی اس میں نوٹ بندی سے لوگوں کو ہو رہی دکت کو لے کر نیم 184 کے تحت چڑچا کی مانگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا وپکش سنسد میں گتیروت کے لیے سرکار کو ذمہ دار بتا رہا ہے آپ تیار نہیں ہیں آپ چپ اس کو ڈسکر کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں بھئی اس کے اوپر اوٹنگ ہو اور اوٹنگ کے لیے آپ کیوں نہیں تیار ہیں آپ کے پاس تو 330 لوگ ہیں انڈیا کے اس کے پاس جد بھاگ رہے ہیں کیوں تو ہم ڈسکرشن کے لیے تیار ہیں موجودہ سطر میں سنسد کے دونوں سطنوں کے کاروہی نوڈ بندی کے مدے پر لگاتار بادھت ہو رہی ہے سرکار اور وپکش اپنے اپنے رخ پر اڑے ہوئے ہیں پرنک گوسوامی راج سبھا ٹی وی نوڈ بندی کے کارن بھارت کے سامنے راج نیک ٹکراو کی صدیت پرن ہو گئی ہے دلیس تھے دوتاواسوں نے ویدیش منترالے کے سامنے نخدی کی کمی اور نوٹ نکالنے کی سیما پر گہری ناراضگی جتائی ہے ویدیش منترالے کے بعد اب انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی سے ہستک شیپ کی مانگ کی ہے نگدی کی قلت کو لے کر دوتاواس اپنا دھیر رکھوتے جا رہے ہیں انہیں ویتن کے علاوہ کرسماس اور دوسرے کاموں کے لیے بھی نگدی چاہیے اس پر قریب ڈیڑھ سو دیشوں کے دوتاواسوں نے سرکار کے سامنے کڑا ویروت درج کر آیا ہے دلیس تھے دوتاواسوں کے سنگٹھن کے پرمک فرانک ہنس ڈینن برز نے گیارہ نومبر کو ویدیش منترالے کے چیف آف پروٹوکال کو پتر لکھا تھا اس کا جواب نہیں ملنے کے بعد ویدیش منتری سوشما سوراج کو خط لکھ کر ویستار سے پریشانیاں بتائی گئی ہیں انہوں نے ایک بار میں کم سے کم پانچ ہزار ڈالر کے برابر بھارتی مدرہ نکالنے کی اجازت دینے کی مانگ کی فرانک ہنس نے کہاں کی دوتاواس ہر سپتہ محض پچاس ہزار روپے نکال سکتے ہیں لیکن اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ان کے مطابق باہر سے آ رہے پریٹکوں پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے کیونکہ ہر کوئی ڈیبیٹ یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کرتا انہوں نے سمسیاں ترن سلجھانے کی مانگ کی اس سے پہلے روس نے منگلوار کو لوڈ بندی کے خلاف کڑا بیان دیا تھا روسی راست دوت نے تو یہاں تک چہتاب نہیں دی تھی کہ روس اس استحتی میں موسکو استحت بھارتیا دوتاواس کے خلاف بھی کاروائی کر سکتا ہے ویدیش منترالے نے روس کی چٹھی کو ویت منترالے کے پاس بھیجا ہے بھارت نے اس مسئلے پر انتر منترالے ہی سمیتی بنا رکھی ہے اس کے ریپورٹ آنے کے باوجود سرکار نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا ہے ریزر بانک کی گورنر ارجید پٹیل نے صاف کیا ہے کہ نوڈ بندی کا فیصلہ جلدبازی میں نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ بانکوں میں نوڈ کی کمی کو دور کرنے کے لیے چار لاکھ کروڑ روپے کی کرنسی جاری کی گئی ہے نوڈ بندی کے بعد پہلی مودرک نیتی سمیقشہ میں نیتی کا درو میں کوئی بدلاو نہیں کیا گیا لیکن وکاس در میں آدھا فیزدی کی گراوٹ اور مہگائی بڑھنے کے آشن کا جتائی گئی ہے آر بی آئی نے نوڈ بندی کے چلتے موجودہ ویتیورش میں وکاس در کا انمان 7.6 فیصیدی سے گھٹا کر 7.1 فیصیدی کر دیا ہے بدوار کو مونٹری پالیسی ریویو پیش کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر ارجید پٹیل نے کہا کہ نوڈ بندی کے چلتے ویپار، ہوتیل، ریسٹرانڈ، پریوہن اور ارس انگٹت شیتر میں کچھ سمیے کے لیے اثر پڑے گا آر بی آئی کے مطابق نوڈ بندی کے بات سے 11,85,000 کروڑ روپے کے پرانی نوڈ جمع ہوئے ہیں اور ابھی تک 4,000,000 کروڑ روپے کی کرنسی جاری کی گئی ہے نوڈ بندی کے بعد اپنی پہلی مودرک نیتی سمیخشہ میں بدوار کو ریزرگ بینک نے بیاس ضرور میں کوئی بدلہ اپ نہیں کیا ریپو ریٹ 6,25 فیصیدی پر برقرار رکھا گیا ہے موجودہ ویتی ورش کی چوتھی تیمہی کے لیے مہنگائی در کا لکش 5 فیصیدی رکھا ہے وہیں RBI نے بینکوں کو رہت دیتے ہوئے بڑی ہوئی جمع راشی پر 100 فیصیدی سیارار رکھنے کے فیصلے کو واپس لے لیا آر بیان کی مودرک نیتی کے اعلان کا اثر شیئر بازار میں دکھا سینسیکس 156 انکھ گر کر 26,237 اور نفٹی 41 انکھ کے نیچے آ کر 8,150 پر بند ہوا بینکوں میں سکدک دلیندین کے خلاف کئی ایجنسیوں نے جانچ تیز کر دی ہے پروتر ندیشالے 10 بینکوں کی پچاس سے زیادہ شاکھاؤں کے ریکارڈز کی چھانبین کر رہا ہے ایجنسی کو شک ہے کہ کئی بینک ادھکاری منی لانڈرنگ اور حوالہ لیندین میں شامل ہیں ایڈی نے ایکسیس بینک ماملے میں تیسری گرفتاری بھی کی ہے سی بی آئی نے بھی بینگلورو سے سینٹرل بینک کے ایک ادھکاری اور دو کاروباریوں کو گرفتار کیا ہے بینک ادھکاری پر پونے کی ایک کمپنی کے لیے 15 سے 18 نومبر کے بیچ پچاس ہزار روپے سے کم کے کئی ڈیمانڈ ڈرافٹ جاری کرنے کا آروپ ہے آئے کر ادھکاریوں نے ہیدراباد میں بی لکشمن راو کے یہاں چھاپا مارا راو نے آئے گھوشنا یوجنا کے تحت 9,800 کروڑ روپے ہونے کی جانکاری دی ہے ادھر کرناٹک پولیس راج کے ایک ادھکاری کے ڈرائیور کی سوسائیڈ نوٹ کی جانچ کر رہی ہے کالات مطیع کرنے والے اس ڈرائیور نے آروپ لگایا تھا کہ جی جناردن ریڈی نے ادھکاری کے ذریعے 100 کروڑ کی کالی کمائی کو سفید کیا کیندر سرکان نے اگلے لوگ صبح چناؤ سے پہلے پرانی ہو چکی ایویم مشینوں کو چلن سے باہر کرنے کے لیے چناؤ آئے کو پرستاپ کو منظوری دی ہے کل شام ہوئی کیندری منطری منڈل کی بیٹھک میں پونے میٹرو ریل پروجیکٹ سمیت کئی اور اہم فیصلے لیے گئے بودھوار کو کیندری کیبینٹ کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلوں پر مہر لگائی گئی پردھان منطری ناریندر مودی کی ادھیاکشتے میں ہوئی بیٹھک کی شروعات سے پہلے تمیل نادو کی پور مکھے منطری جیلی لیتا کے ندھن پر شوک جتایا گیا بیٹھک میں پونے میٹرو ریل کے پہلے فیز کو منظوری دی گئی اس کے تحت دو کاریڈور تیار ہونے ہیں جن کے نرمان پر تقریباً گیارہ ہزار چار سو بیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی سرکار کو امید ہے کہ اس پروجیکٹ سے لگ بھگ پچاس لاک کی آبادی کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ووٹنگ مشین خریدنے کے پرستاپ کو بھی سرکار نے پاس کر دیا ہے نرواشن آیوگ ایک ہزار نو کروڑ روپے کی نئے قسط سے اگلی عام چناؤ کے لیے نئے ای ویم مشینیں خرید سکے گا دلی ممبئی انڈسٹریل کاریڈور پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن فنڈ کو بھی بڑھایا گیا ہے سرکار نے اس پروجیکٹ کے لیے الگ سے ایک ہزار پانچ سو چوراسی کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ہی اس پریوجنا کے پورے ہونے کا وقت 31 مارچ 2022 تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے سرکار نے فرٹیلائزر کمپنیوں کو بھی راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے کیابینٹ کی ایکانومک افیرز کمیٹی نے کمپنیوں کو دی جانے والی پوشک تتو آدھاریت سبسیڈی کو چھے مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے بیٹھک میں کندری منتری منڈل نے کئی دیشوں کے ساتھ اہم سمجھوتوں کو بھی منظوری دی اس میں ویعاپار میں سگمتہ سمیت کئی پہلو شامل ہیں بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی برنے دے ہمارے ساتھ لٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سبری کے بعد امرت سین پہلے بھارتیے جنہیں ملا ارثشاستر کے کشتر میں نوبیل سممان غریبی اور بھوپ جیسے وشیہوں پر سین نے کیا ہے لوگ کلیانکاری ارثشاستر کی ان کی اوہدھارنہ نے دلائی وشو بیعاپی پہچان بش 2010 میں سروادیک پربھاوشالی ویکتیوں کی ٹائم میکزین کی سوچی میں شامل تھا ان کا نام پچھلے ہفتے ہیک کیے گئے راحل گاندھی اور کانگریس کی ٹویٹر ہانڈل کو پانچ دیشوں سے سمچالت کیا گیا تھا دلی پولیس کا کہنا ہے کہ جن IP address سے ایکاونٹ ہیک کیے گئے وہ ان کے ادھکار کشتر سے باہر ہیں ایسے میں اب ان دیشوں کے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے بیورہ مانگا جائے گا تاکہ جانچ آگے بڑھ سکے حال ہی میں ہیک کیے گئے کانگریس اپادھاکش راحل گاندھی اور کانگریس کے ٹویٹر ہانڈل کو امریکہ سہیت پانچ دیشوں سے سنچالت کیا گیا تھا دلی پولیس کے مطابق ٹویٹر ہانڈل لوگ سے زاہر ہوتا ہے کہ دونوں ایکاونٹ سویڈن، رومانیا، امریکہ، کانادا اور تھائیلینڈ سے سنچالت کیے گئے اب دلی پولیس ان دیشوں کے انٹرنیٹ سیوہ پرداتاؤں کو پتر لکھے گی تاکہ آروپیوں کا بیورا ساجہ کیا جائے اور جانچ آگے بڑھ سکے ان دیشوں سے تیس نومبر کو رات سوہ نو بجے سے رات ساڑھے نو بجے تک اور ایک دسمبر کو سبہ ساڑھے دس بجے سے اکاؤنٹ میں سین لگائی گئی دلی پولیس کے ورشت ادھیکاری کے مطابق ماملے کی جانچ کر رہی آرثیق اپرات شاکھا کو ٹویٹر مکھیالے سے قریب تین چار دن پہلے ان آئی پی ایڈریس کا جواب ملا تھا جن کا استعمال حیکروں نے کیا تھا پی ٹی آئی کے مطابق اگر پولیس کو آوشک بیورا نہیں ملا تو وہ مدد کے لیے پانچ دیشوں میں سکچھم عدالتوں کو انورود پتر بھیجنے کی پرکریہ شروع کر سکتے ہیں حالانکہ پولیس کو کانگریس سرور سے پارٹی کی ویب سائٹ کا لاغ بیورا ملنا بھی باقی ہے کانگریس پروکتہ رندیپ سرجے والا سے آرثی کا پراج شاکھا کو دو شکایتیں ملنے کے بعد دو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیک کے سلسلے میں پولیس نے دو مقدمے درج کیے تھے راحل گاندھی کا ٹویٹر ایکاؤنٹ تیس نومبر کو ہیک کیا گیا تھا اور کچھ اپتی جنک ٹپنی پوسٹ کی گئی تھی پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک دسمبر کو ان کا ایمیل ایکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا تھا پولیس کے مطابق دونوں ماملے آئی ٹی ادھینیم کی دھارا چھیاسٹ کے تہت درج ہیں بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی ویپکش نے راکیش اسثانہ کو سی بی آئے کی ذمہ داری دینے پر سوال اٹھائے ہیں کاؤنگریس کا کہنا ہے کہ اس میں صحیح پرکریہ کا پالن نہیں کیا گیا ہے راکیش اسثانہ کو آستھائی طور سے سی بی آئے ندیشک بنایا جانے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی شیر شدالت میں کل اس ماملے کی سنوائی ہوگی گجرات کیادر کے آئی پی ایس ادھیکاری راکیش اسثانہ کو سی بی آئے کا انترم ندیشک بنائی جانے پر ویوات کھڑا ہو گیا ہے لوگ سبھا میں کاؤنگریس کے نیتا ملک ارجن کھڑگے نے آروپ لگایا ہے کہ نیوکتی پرکریہ کا صحیح طریقے سے پالن نہیں کیا گیا ہے اس سلسلے میں انہوں نے پردھان منتری کو بھی چٹھی لکھی ہے ہم ریکویسٹ کیے ہیں کہ جو سی بی آئے ڈائریکٹر کیا پی ریٹ 31st نومبر کو ختم ہوا ہے اسی لئے میٹنگ بلانا چاہیے تھا اگر کسی کو انچارج بھی کرنا ہے تو کم سے کم چیپ جسٹیس اور ہم جو میمبر ہیں سب کو پوچھ کے کرنا چاہیے تھا ادھر سپریم کورٹ راکیش اسثانہ کی نیوکتی کو چنوٹی نینے والی یاچکا پر سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے ایک انجیو نے نیوکتی کو شیش عدالت میں چنوٹی دی ہے سپریم کورٹ اس ماملے کی سنوائی 9 دسمبر کو کرے گا یاچکا میں کہا گیا ہے کہ نیوکتی میں سرکار نے اجت پرکریا اور نیاموں کا پالن نہیں کیا ہے ساتھ ہی نیوکتی کے لیے چین سمیتی کی بیٹھگ بھی نہیں بلائی گئی یاچکا میں کہا گیا ہے کہ سی بی آئے کی تتکالین ندیشک انیل سنہا کے ریٹائرمنٹ سے ٹھیک دو دن پہلے سی بی آئے میں دوسرے بڑے ادھکاری آرکی دتا کا تبادلہ کر دیا گیا جس سے اسثانہ کے لیے اسثائی نیوکتی کا راستہ صاف ہو سکے سی بی آئے ندیشک کے چین سمیتی میں پردھان منتری کے علاوہ سب سے بڑی وپکشی دل کی نیتا اور مکھے نیائے دھیش شامل ہوتے ہیں بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹیلی بدوار کو اے آئے ڈی ایم کے نے دعویٰ کیا کہ جیلی لیتا کی بیماری کی خبر اور ندھن کی صدمے کی وجہ سے ستتر لوگوں کی موت ہو گئی پارٹی نے بننے والوں کے پریجنوں کو لوگوں نے آتمہتیا کی کوشش کی اے آئے ڈی ایم کے نے اصاف نہیں کیا کہ بیماری کا مطلب بائی ستمبر کو جیلی لیتا کے اسپتال میں بھرتی کرائے جانے سے تھا یا چار دسمبر کو دل کا دورہ پڑھنے سے ارنڈمان کے ہیو لک اور نیل دویپو پر بھاری بارش کے بعد قریب چودہ سو پریٹک فز گئے ہیں دونوں دویپو کے دس گاؤں پر بھی اثر پڑا ہے اور ضروری چیزوں کے آپورتی رک گئی ہے یہ دونوں دویپو پورٹ بلیر سے خریب چالیس کلومیٹر دور ہیں نوسینا نے سالانیوں کو بچانے کے لیے چار جہاز بھیجے ہیں توفان کے قارن دونوں دویپو پر بھاری بارش کے ساتھ تیز ہوا چل رہی ہے اس سے بچاو کی کام میں بادہ آ رہی ہے کئے جہوں پر بجلی بھی گل ہے انٹرنیٹ اور موبائل سیوہ بھی بادت ہوئی ہے دسٹرکٹ ایڈمینسٹریشن کے سیویل ایڈمینسٹریشن کے لوگ ڈاکٹرز ساتھ میں جو پانی کھانے پینے کا سمان پانی اور ڈائیورز بھی بیجے ہوئے شپس کے اندر تو یہ سارا لے دے کہ ہم نے ایک طرح کا ایک سیچویشن کو کنٹرول میں لانے کی کوشش ہے جو چل رہی ہے اس رو نے بودھوار کو دور سمبیدی اُبگرہ ریسورسے 2A کا سفل پرکشیپن کیا پی ایس ایلوی سی 36 نے اُبگرہ کو اس کی ککشا میں ستھاپت کیا ریسورسے 2A سے سنسادنوں کے بارے میں جانکاری ملے گی ساتھی ویشوک پریوک کرتاؤں کو ریموٹ سنسنگ ڈیٹا کی سوویدھا جاری رہے گی پی ایس ایلوی سی 36 نے سبح 10 بچ کر 25 منٹ پر شری ہری کوٹا کے ستیش دھون اندرکش کیندر سے اُڑان بھری قریب 18 منٹ بار دور سمبیدی اُبگرہ ریسورسے 2A کو اس نے سفلتا پوروک دھروویہ سور سمکالے ککشا میں ستھاپت کر دیا یہ پی ایس ایلوی کی 38 اُڑان تھی اس رو کے ادھیاکش اے ایس کرن کمار نے کہا کئی اُبگرہ 3 tier imaging data کی نرمتارتہ کو جاری رکھے گا دنیا کے اندر دیکھئے مارس orbiter mission ہم نے کیا پہلی بار میں ہم سفل ہو گئے دنیا کے بڑے بڑے وکسد دیش بھی پہلی بار میں سفل نہیں ہوئے ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی سیٹلائٹ لانچ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز لانچ ہوتی ہے بہت بہت بدھائی ہے اس رو ایک ہزار دو سو پہنٹیس کلوگرام کے ریسورٹ سیٹ 2A سنسادھنوں اور موسم کا نرکشن کر ضروری آنکڑے مہیا کرائے گا یہ ریسورٹ سیٹ 1 اور ریسورٹ سیٹ 2 کی اگلی کڑی کے طور پر ویشوک پریوک کرتاؤں کو ریموٹ سینسنگ ڈاٹا کی سویدھا جاری رکھے گا ریسورٹ سیٹ 2A میں دو لینئر ایمیجنگ سیلف سکانر کیمرا اور ایک ایڈوانس وائیڈ فیلڈ سینسر کیمرا ہے اس کے علاوہ اس میں دو ریکارڈر ہیں یہ اوبگرہ اگلے پانچ سال تک اپنی سیوائیں دے گا ارونہ تھاکور کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی پاکستان میں کل ہوئے بڑے ویمان حادثے میں سبھی ارتالیسی آتریوں کی موت ہو گئی ہے پاکستان انٹرناشنل ائرلائنز کی فلائٹ پی کے سکس سکس ون چترال سے اسلام آباد آ رہی تھی ایبڑاباد یہ پاس اس کا ائر ٹرافک کنٹرول سے سمپر ٹوٹ گیا ویمان میں تین ودیشی ناغرک بھی سبار تھے فلائٹ دوپیر قریب ساڑھے تین بجے چترال سے اڑی تھی پاکستانی سینہ نے درگھٹ نستل کے پاس ہیلیکاپٹر اور جوانوں کو بھیجا ہے انڈونیشیا میں آئے اس زبردست بھوکم میں قریب سو لوگوں کی جان چلی گئی ہے جبکہ پانچ سو سے زیادہ لوگ ہائل ہوئے ہیں بودھوار تھڑ کے آچے پرانت میں بھوکم پایا جس کا کینگر پیڑی جیازلے کے اٹھارا کلومیٹر پورو اتر میں زمین کے نیچے دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا ریکٹر پیوانے پر بھوکم کی تیوٹا چھے دشملہ پانچ ماپی گئی ہے بھوکم کی وجہ سے کئی امارتوں کے تحس نحس ہونے کی خبر ہے وہیں کئی لوگوں کے ملبے میں ابھی بھی دبائی ہونے کیا شنکہ ہے ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے سینہ کی مدد لی جا رہی ہے آچے پرانت میں اس کے پہلے بھی دوہزار چار میں نو دشملہ دو تیورتا کا بھوکم پایا تھا جس میں انڈونیشا میں ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھے اس بھوکم کے بعد آس پاس کے گئی دیشوں میں سنامی سے بھاری تباہی ہوئی تھی ایراک کے الکیام علاقے میں ہوئے ہوای حملے میں 63 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے مرنے والوں میں کئی بچے اور مہلائیں شامل ہیں حالانکہ یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ حملہ کس نے کیا سیریا سے سٹے شہر پر اگیا جوٹ ویمان سے مسائل حملہ کیا گیا جو نشانے سے چوکنے پر رہائشی علاقے میں جا گیا ششمدیدوں کے مطابق مسائل کے نشانے پر سلامیک سٹیٹ کا ہیڈکوارٹر مانی جانے والی ایک امارت تھی ٹائم میکزی نے ڈونال ٹرمپ کو پرسن آب دے ائیر چنا ہے پترکا نے کہا کہ ٹرمپ نے ویوستہ کا ویرود کر امریکہ میں راشپتی چناؤ لڑا اور ویجائی ہوئے اس سروے میں دوسرا سثان ہیلری کلنگٹن کو ملا ہے جنہیں ٹرمپ نے ماد دی تھی اسی پترکا کے آن لائن پارٹھک سرویکشن میں ردھان منتری نریندر موڈی پہلے سثان پر تھے ٹارٹا سٹیل نے بریٹین کے اپنی فیکٹریوں میں اتھپادن جاری رکھنے کی گوشنا کی ہے اس سے پہلے ٹارٹا سٹیل نے اپنے کاروبار کو بیچنے کی پیشکش کی تھی اس کے بعد ہزاروں کرمچاریوں کا بھوشہ ادھر میں لٹک گیا تھا کمپنی نے اسے بھوشہ کے دشاں میں اٹھایا گیا ایک مہتپون قدم بتایا ہے حالانکہ کرمچاری ابھی بھی پینچن یوجناوں میں ہوئے بدلاو پر سہمت نہیں ہوئے ہیں ٹارٹا سٹیل کے ویلز اور پورٹ ٹیلبرٹ کے کارکھانوں میں قریب گیارہ ازار لوگ کام کرتے ہیں کمپنی نے اس بات پر بھی اپنی سوکریتی دے دی ہے کہ اگلے پانچ سال تک لوگوں کو نوکری سے زبردستی نہیں نکالا جائے گا بات کھیلوں کی بھارت اور انگلینڈ کی بیچ ممائی میں آج سے پانچ ٹیسٹ میچ چکی سیریز کا چوتھا میچ کھیلا جائے گا سیریز میں دو شون سے آگے چل رہی بھارتے ٹیم کا ارادہ ٹیسٹ ماچ کو جیت کر تین شونی کی اجے بڑھت بنانے کا ہوگا وہاں انگلینڈ کو پہلے جیت کی تلاش ہوگی دونوں ٹیموں کے بیچ 9 سے 13 نومبر کے بیچ کھلا گیا پہلا ٹیسٹ ڈرو رہا تھا اس کے بعد ٹیم انڈیا نے محالی میں دوسرا ٹیسٹ 246 رن سے جیتا تھا وشاکہ پٹنا میں کھیلے گئے تیسری ٹیسٹ میں بھارتے ٹیم کو آٹھ وکیت سے شاندار جیت ملی تھی اور اب آخر میں ہیڈ لائنز کتھت بھارتی جاسوس کلبوشن جادہ پر سلطاج عزیز کا بیان نہیں ہے کوئی پختہ ثبوت پاکستان سرکان نے کیا انکار نوٹ بندی کے اوچھتے پر وپکشن اٹھایا سوال غلام نبی آزاد نے پوچھا کہاں ہے کالا دھن جیٹلی کا جان بوچ کر کاروائی میں باد ہڑالنے کا رو نوٹ کی قلت پر ڈیر سو دیشوں نے جتا ہے ویروت ودیش منطرالے کے بعد پردھان منطری صدقل کی مانگ ہفتے میں پانچ ہزار ڈالر نکالنے کی ملے چھوٹ راکیش اصطانہ کے انترم سی بی آئی نے دیشک بنایا جانے پر ویباد نیموں کے اولنگھن پر ملکار جن کھڑگے نے پردھان منطری کو لکھی چٹھی سپریم کورٹ نو دسمبر کو کرے گا سنوائی عراق کے رہائشی علاقے الگیم میں ہوائی حملہ ساٹھ سے زیادہ ناگریکوں کی موت پاکستان ویمان حاجزے میں مننے والے ارتالی سیاتریوں میں سے اکیس کے شام پر آمد وفلال خبروں میں اتنا ہی آگے دیکھئے وشیش نمسکار موسیقی